دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے ضمیر فروشی کو ایک قانونی شکل دے کے اور آئینی شکل دینی ہے تو پھر ایسی پارلیمنٹ کے اوپر میں کیا کہوں کیا کہوں اس پارلیمنٹ کے لیے اور ایسے قانون سازوں کے لیے جو پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر نام کی کوئی چیز اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی عوام کے ساتھ آپ کے کیے وعدے اور ایک خاص پارٹی یا منشور کے نام پہ لیے ووٹوں کی کوئی ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ووٹ پہ یقین ہی نہیں رکھتے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ضمیر کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے چھانگا مانگا میں کیا ہوا تھا اسی طرح کہ آپ نے گواہ کیا تھے نا ارکانی اسمبلی چھانگا مانگا ہماری ہسٹری کا شرمناک باب ہے وہاں پہ ارکانی اسمبلی کو کیا کیا گیا میں اون ایر نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نا پھر مری کے اندر جیسے آپ لوگوں کو لے کے جا کے آپ نے بند کر دیا تھا ابھی پی ٹی اے کے کچھ ارکان کا نہیں پتا چل رہا وہ کہاں پہ ہیں اسی طرح کیا کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا پھر آلے آپ ووٹ یہ گانا تو بڑا اچھا لگتا ہے ووٹ کو عزت دو ٹھیک ہے ووٹ کو عزت دے نا بڑا مشکل کام ہے آپ جگہ جگہ سے ہارے ہوں آپ کو پتا ہو کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ یہ عوام یہ ڈاکہ نہیں ہے ڈاکے سے بڑا کوئی لفظ ہے یہ جس طرح عوام کی آنکھوں کے سامنے زمیر فروشوں کو راجہ ریاض سے لے کے اور پنجاب اسملی کے وہ جو ارکان تھے انہوں نے زمیر فروشی کی اور کارلے کے پاڑا